دوستو لیٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں یہ قصہ دل کو چھو لینے والا ہے قصہ ہے 1967-68 کے آس پاس کا ایک دن انڈین فلم ڈیریکٹر پروڈیوسر بی آر چوپڑا اپنے آفیس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آفیس میں ایک بزرگ آدمی سر پر پگڑی پہنے ہوئے بیٹھا ہے بی آر چوپڑا ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کہیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے اس بزرگ نے کہا کہ صاحب مجھے آپ سے پانچ منٹ بات کرنی ہے لیکن اکیلے میں چوپڑا صاحب نے کہا کہ جی ضرور کہیے تب اس آدمی نے اپنی کہانی سنائی اس نے کہا کہ وہ جیپور کا رہنے والا ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک ہیڈ ماسٹر ہے یہ چھوٹا سا پریوار ہے ڈیرھ سال پہلے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی اور شادی کے دو تین مہینے بعد ہی اس کے پتی کی ڈیتھ ہو گئی اس بات سے میری بیٹی اگدم ٹوٹ گئی اس کو دیکھ کر میں بھی ٹوٹ گیا وہ ہمیشہ صدمے میں غم میں ڈوبی رہتی اور اس کو دیکھ کر میں بھی غم میں ڈوبا رہتا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور وقت ایسے ہی دکھ کے محول میں گزر رہا تھا آگے پھر اس بزرگ نے کہا کہ ایک دن ان کے گھر پر ان کا ایک بہت قریبی دوست آیا اور اس نے کہا کہ تم باپ بیٹی ایسے دکھ میں کیوں ڈوبے رہتے ہو اس دکھ کا آخر حل کیا ہے جب تک زندگی ہے تب تک تو یہ دکھ ختم ہو نہیں سکتا تب اس بزرگ نے کہا کہ میں کیا کروں جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو اسے دیکھ کر میں رو پڑتا ہوں اور جب یہ مجھے روتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ بھی رو پڑتی ہے میں کروں تو کیا کروں کہاں جاؤں تب اس بزرگ کے اس دوست نے کہا کہ اس کا کوئی سلوشن ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن تم میری ایک بات مانو تم میرے ساتھ ایک پکچر دیکھنے چلو اس بزرگ نے کہا کہ اس دکھ کے محول میں میں پچر دیکھنے کیسے جاؤں گا تب ان کے دوست نے کہا کہ مجھے کوئی ہاں یا نا نہیں سننی ہے تم میرے ساتھ یہ فلم دیکھنے چلو اگر تمہیں رونا ہی ہے تو فلم دیکھنے کے بعد رو لینا اس میں کونسی بڑی بات ہے اگر رونا ہی ہے تب وہ بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر رات کا شو دیکھنے وہ پچر دیکھنے چلے گئے اور یہ جو فلم دیکھنے گئے تھے وہ لوگ یہ فلم تھی 1967 میں ریلیز ہوئی ہمراز جس کو بیہ چوپڑا نے ہی بنایا تھا سنیل دت راج کمار اور ویمیز سٹارر یہ سپر ہٹ فلم تھی جس کا ایک گانہ بلکہ سارے ہی گانے سپر ہٹ رہے تھے جس کو مہندر کپور جی نے اپنی مدھر آواز سے سجایا تھا فلم دیکھنے کے بعد اس بزرگ پر بہت اثر ہوا اس کی کہانی ایسی تھی جو کی ان کی بیٹی کی زندگی سے میچ کر رہی تھی فلم دیکھنے کے بعد اس بزرگ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے وہ فلم میں گانہ دیکھا تھا نہ مو چھپا کے جیو اور نہ سر جھکا کے جیو غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کے جیو بیٹی نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا اور اس گانے کا مجھ پر بڑا اثر بھی ہوا ہے پتہ نے کہا کہ اثر تو اب ہوگا اس فلم کی کہانی بلکل ویسی ہی ہے جیسے تمہاری ہے جس میں اس ہیروائن کے پتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوا ہے اس کے بعد اس کی زندگی پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ لڑکی ایسے ہی غم میں ڈوبی رہتی ہے جیسے کہ تم ڈوبی رہتی ہو اور ہر وقت روتی رہتی ہو اب وقت آ گیا ہے کہ نہ مو چھپا کے جیو اور نہ سر جھکا کے جیو اب تم دوسری شادی کر لو اور سر اٹھا کے جیو اور لڑکی نے کہا کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے اور لڑکی نے ہاں کہہ دی اس کے بعد اس بزرگ آدمی نے بیار چوپڑا سے کہا کہ صاحب آج میں یہاں پر اس واسطے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میری بیٹی آج بہت خوش ہے بہت ہیپی ہے اس کو بہت اچھا پیار کرنے والا لڑکا مل گیا ہے اور وہ اپنی زندگی بڑے ہی آرام سے بتا رہی ہے بیار چوپڑا صاحب آپ نے مجھے اور میری بیٹی کی زندگی کو بچا لیا میرے پورے پریوار کو بچا لیا بیار چوپڑا یقیناً یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے اور واقعے میں ان دنوں میں کچھ ایسی فلمیں بنتی تھیں جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوتی تھی اور کچھ پریڑنا دیتی تھی کچھ جینے کا سلیکہ بتاتی تھی یہ فلم تھی ہمراز جس کا گیت مہندر کپور صاحب نے بڑی ہی انرجی بڑے ہی دمخم سے گایا تھا اور یہ گیت بہت پاپلر ہوا تھا اس کا سنگیت دیا تھا میوزک ڈیکٹر روی صاحب نے اور اس گانے کو لکھا تھا ساہر لدھیانوی صاحب نے یہ گیت بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر انسان کے لیے موٹیویشن ہے اس پورے قصے کو بیار چوپڑا صاحب نے اپنے ایک انٹریویو میں بھی بیان کیا ہے تو اگر یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا خیال دکھیں اور دیکھتے رہیں جائے بھارت جائے ہند